اسلام علیکم بنا سکتے ہیں بنز بنا سکتے ہیں پیٹ بنا سکتے ہیں اور تندوری نان بھی بنا سکتے ہیں اور جو بھی چیزیں بیکنگ سے ریلیٹڈ ہیں اور جو اس کائنڈ میں آتی ہیں وہ آپ اس سے ریڈی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو جو ٹپ میں نے دینی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہول بیٹ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے میدہ لیا ہے جو بیسک انگریڈینٹ ہے آدھا کھلو یعنی کہ ڈھائی کپ اس میں آپ ٹو کپ ہول بیٹ کا لیں ہول بیٹ جو فلور اس کا لیں اور ہاں کپ میدے کا لیں یعنی کہ پلین فلاور کا وہ آپ مکس کریں گے تو آپ کی ایک ہول بیٹ ڈور ریڈی ہو جائے گی تو چلیئے اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اچھا اب میں اپنے ٹو اینڈ ہاف کپ میدے کو اس میں کنورٹ کر رہی ہوں باول میں تاکہ میکسنگ میں آسانی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے سارا کنورٹ کر دیا لیکن میں تھوڑا سا رہنے گوں گی اس میں یہ تقریباً کورٹر کپ کے قریب ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نیٹ کرتے ہوئے جو ہمیں آٹے کی ضرورت پڑے گی خوشک وہ اس میں ہم یہ ہی یوز کریں گے ٹھیک ہے اور یہ اس کے ساتھ ہی میکس ہو جائے گا اب میں آپ کو بتاؤں اس کے لئے جو چیزیں جائیں گی اگزیکٹ میئرمنٹ دیکھ لیجئے آپ نے ایک کلو میں بنانا ہوئی نہیں ریشو کو ڈبل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون دہی ہے ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون بٹر ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں آئل جو کھوکنگ آئل ہوتا ہے یا کنولا آئل یا آلیو آئل لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نے دودھ کے ساتھ گوننا ہے تو بٹر بہت اچھا کمپلیمنٹ دیتا ہے اس کو بڑی بہت سوفٹ اور بہت مزے کی اس کی بریڈ بنتی ہے جس بھی چیز کے لئے آپ بنائیں پیزا کے لئے بنائیں یا بریڈ کے لئے بنائیں یا نان کے لئے بنائیں اسپیشلی یہ نان کو بھی کور کر رہی ہے یہ بھی ذہن میں رکھے گا میں بتانا بھول گئی تھی اچھا یہاں پہ میں نے لیوک ووم ملک لیا ہے آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں پانی کے ساتھ لیکن جو بیسٹ ڈو ہے وہ میں آپ کو اس وقت ریسپی دے رہی ہوں اس لئے میں بیسٹ ڈو کے لئے میں دودھ استعمال کر رہی ہوں لیوک ووم ہے یعنی کہ آپ انگلی ڈپ کریں تو آرام سے ہو جائے لیکن گرم ہونا چاہیے اس کو ٹھیک ہے پھر یہ میں نے لیا ہے اباوٹ 3 ٹی بل سپون 2.5 ٹی بل سپون پاوڈر ملک فل فیٹ ہے ہاف ایگ لیا ہے 2 ٹی بل سپون میں نے شگر لیا ہے آپ ریگلر شگر یوز کر سکتے ہیں میں گھر میں استعمال ہی براؤن شگر کرتی ہوں میرے پاس وہی ہے تو میں وہی دکھا رہی ہوں آپ ریگلر وائٹ شگر بھی کر سکتے ہیں براؤن شگر استعمال کر رہے ہیں اگر تو وہ زیادہ اچھا ہاتا ہے اس کا ریزلٹ اینیویز یہ ہے سالٹ ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون اور ٹو دی ٹی سٹ سالٹ کو آپ تھوڑا کم زیادہ کر سکتے ہیں ڈالنا اپنے ضرور ہے اٹلیسٹ ہاف ٹی سپون یہاں پہ میں نے یہ تقریباً سیون گرامز اور ٹو ٹی سپون یعنی کہ ایک کھانے کا چمچ ایک بڑا چمچ ون ٹی سپون ییسٹ ہے جو انسٹنٹ ییسٹ ملتی ہے ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کو میں ایٹ کرتی ہوں اور میں آپ کو شو کرتی ہوں میں نے براؤن شگر ایٹ کی ہے ٹھیک ہے ٹو ٹی سپون ہو گئی ہاف ٹی سپون اور ٹو ٹی سپون اور ٹو ٹی سپون اٹلیسٹ آپ نے ہاف ٹی سپون ضرور ڈالنا ہے سالٹ ٹھیک ہے ون ٹی بل سپون سیون گرامز آف انسٹنٹ ییسٹ ہے یہ میں نے ایٹ کر دیا ہے دیکھیں یہ جو نو ایسٹ کی ریسپیز ہیں کافی ساری میں نے دیکھی ہیں کوئی فرق نہیں بڑتا ایسٹ بھی وہی کام کرتا ہے بیکنگ سوڈا بھی وہی کرتا ہے یہ ہمارا فل کریم ملک پاوڈر تھری ٹی سپون ہے ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ملکی سا فلیور دیتا ہے بہت مزیگی لگتی ہے اس سے ڈو یہ میں نے ٹو ٹی بل سپون میں نے پلین یوگرٹ لیا ہے آم دہی جو ہوتا ہے یہ ذرا تھک ہے ٹو لیا ہے اگر آپ کا پتلا ہو تو آپ ٹری ٹی بل سپون بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے جو اس وقت بٹر لیا ہے یہ روم ٹمپریچر پہ آیا ہے اور آپ کائنڈلی ہر چیز کو روم ٹمپریچر پہ رکھے ہی ڈالیے گا اور یہ تقریباً ہے ٹو ٹی بل سپون اور ہاف ایگ لیا ہے ہم نے ٹھیک ہے اچھا بیکنگ پاوڈر اگر آپ بیکنگ سوڈا اگر آپ ڈالیں گے بیکنگ سوڈا ڈالیں گے تو آپ انڈے کو سکپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ان کو میں تھوڑا سا جوائن کروں اور میں یہاں پہ گریجولی ملک ایڈ کرتی جاؤں گی اگر مجھے بعد میں مزید ملک کی ضرورت ہوئی تو آپ ملک بھی ڈال سکتے ہیں نو پرابلم آپ پانی بھی اس کے بعد ایڈ کر سکتے ہیں یہ ون کپ آف ملک ہے ٹھیک ہے فی الحال میں اس کے ساتھ اس کو مکس کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس کو نکالوں گے جب بونھنے کے لئے تو ہاتھ استعمال کروں گی لیکن ابھی بہت سٹکی ہوگا اس لئے میں اس کے ساتھ ہی اس کو یوز کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہوں ڈو اس کی بہت زیادہ بہت زیادہ سوفٹ بھی نہ ہوں اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہ ہوں میڈیم ڈو رکھیے وہ آپ کو اتنا اچھا ریزلٹ دے گی اچھا یہ میں کمپلیٹلی مکس کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا یہ دیکھیں میں نے کمپلیٹلی اس کو مکس کی ہے فی الحال ابھی یہ صرف مکس ہوا ہے اس کو میں نے بالکل نہیں گوندا آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اب میں گونتی ہوں اپنی پین میں ادھر رکھتی ہوں جس میں میں نے سٹارٹ میں مہدہ ڈالا تھا فلور ڈالا تھا یہ دیکھیں ٹھیک ہے تھوڑا سا میں اسی پہ رہنے دون لی ٹھیک ہے یہ میں گریجویلی جہاں جہاں ضرورت پڑے گی میں اس کو یوز کر لوں گی اس پہ میں اپنی ڈو ڈالتی ہوں اور اس کو اٹ لیسٹ آپ نے اس کو ٹین منٹس نیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا سا اگر آپ کے پاس مشین ہے تو آپ مشین یوز کر لیں اسی طرح سے وہ گون لے گی اور اب یہ اس کنڈیشن میں آ چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت سخت بھی نہیں ہے اور بہت نرم بھی نہیں ہے اب اس کو میں نے مزید دو سے تین منٹ اس طرح نیڈ کرتے جانا ہے اس کو مکے نہ لگائیے گا پنچ نہ کیجئے گا فی الحال اس کو بس ایسے ہی آپ نے گھماتے جانا ہے یہ سیٹ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اگر ضرورت پڑتی ہے تو تھوڑا سا میدہ آپ اور ڈسٹ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ سم ٹائم ضرورت پڑے تو کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں نہیں جی انہوں نے نہیں ڈالا تو ہم نے بھی نہیں ڈالنا ایسا نہیں ہوتا یہ براؤن شکر ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو پنچ کرتی جاؤں گی میں دو سے تین منٹ اور یہ اپنی شکل لے لے گا دو کی اب آپ دیکھیں کہ اس کی شیپ بن گئی ہے اس طرح سے اس کو میں نے اس سے کرنا ہے ٹھیک ہے اور میں واپس اسی باؤل میں اس کو کنورٹ کر دوں گی جہاں سے میں نے اس پہ نکالا تھا فرسٹ تھوڑا سا گریز کرتے ہیں اس کو تاکہ سٹیکی نہ ہو باؤل کو گریز کر لیا ساتھ ہم نے اس میں اپنا دو دو رکھیں اس کو بھی لائٹ سا اوپر سے گریز کر لینا ہے ہلکا سا ٹھیک ہے تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو جائے اور اس کو کپڑا ڈال کے گرم جگہ پہ آپ نے فور اباؤٹ اٹلیسٹ ون آر اس کو سٹے دینا ہے کہ یہ سائز میں ڈبل ہو جائے ٹھیک ہے پھر نیکس میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں ہماری ڈو ریڈی ہے اس طرح سے فلفی ہوگی ڈبل ان سائز ہے آپ چاہیں تو ایک دفعہ پھر سے اس کو پریس ڈاؤن کر کے اور آرام آرام سے فولڈ کر کے ففٹین ٹو 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 ٹائمز اور ایک دفعہ سے پھر اس کو ریز ہونے کے لیے فور ہاف آور چھوڑ سکتے ہیں تو نہیں تو یہ ویسے بھی ریڈی ہے اس کو جس بھی پرپس کے لیے آپ یوز کرنا چاہتے ہیں فور پیزا فور بریڈ فور چکن بریڈ فور بنز فور نان آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ آپ کی بیسٹ آپ نے اب تک جتنی بھی بنائی ہوں گی ڈوز ان میں یہ بیسٹ آپ کو لگے گی اس کو ضرور ٹرائے کریں اپنا فیڈ بیک دیں انشاءاللہ اسی ڈوز سے میں جو بھی چیزیں بناوں گی وہ آپ کو دکھاؤں گی اور ان سب کو ٹرائے کیجئے گا چینل سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور فرنڈ این فیملی میں اگر آپ کو ریسپیز پسند آتی ہیں تو ان کو ضرور شیئر کیا کریں اپنا خیال رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ